السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں موبال ڈاکٹر یوٹیوب چینل دوستو یہ ہمارے پاس ایک اوپو موبائل ہے اور اس میں ہینڈسپی کا مسئلہ ہے ہینڈسپی ہیڈسپون جو آپ لگاتے ہیں ہمارے پاس ہیڈپون ہے میں آپ کو ابھی چیک کراتا ہوں تو یہاں پر یہ جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو یہاں پر اس کا ہینڈسپی لوگو تو آ جاتا ہے یہ دیکھیں لیکن یہاں پر ایرپون جب آپ لگاتے ہیں تو ایک ساؤنڈ آتا ہے ایک پہ نہیں آتا کبھی کبھی دونوں پہ نہیں آتا تو یہاں پر بہت سے مسئلے ہیں اور میں آپ کو ریٹیل سے سمجھاؤں گا کہ اس کا اپنا ہینڈسپی جیک کس طرح آپ ریپیر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ہینڈسپی جب لگاتے ہیں تو یہ بلکل آسان ہی جلدی سے یہ نکل جاتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا یہی مسئلہ ہے کہ کچھ پوائنٹس یہاں پر نہیں لگ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کوئی کبھی ساؤنڈ دیتا ہے کبھی نہیں دیتا بعد میں ساؤنڈ چھوڑ دیتا ہے اور کبھی کبھی اس کا آئیکن بھی نہیں آتا تو یہ سارا کچھ جتنا بھی مسئلے سارے آپ کو جیل سے سمجھائیں گے اور اسی میتھر سے آپ کسی بھی موبائل کا ہینڈسپی جیک آپ بلکل آسانی سے ریپیر کر پائیں گے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکا سکتا ہوں تو اچھے لئے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا جو سم ٹری اس کو نکالتا ہوں ابھی میں جلدی سے اس کو ریسیمبل کرتا ہوں اور پھر آپ کو ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی ہم نے اس کو نکال دیا اب اس کی سائیڈ پہ جو یہ اس کا پیکنگ پہ ریوڈ ہوتا ہے اس کو بھی آپ یہاں سے اتار دیں میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی اس کی سائٹ میں جو یہ ربڑ ہوتا ہے اس کو آپ نے یہاں سے ریموک کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اس کا پتہ ہو کہ کونسا پوائنٹ آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس سائٹ سے اگر آپ ریموک کرنا چاہتے تو کر لیے نہیں تو پورا اگر آپ ریموک کر سکتے تو اچھی بات ہے یہ کسی موبائل میں ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ بھی لگ جاتا ہے اور یہ اس کا ڈبل ٹیپ ٹائپ ہوتا ہے تو یہ نہیں لگ جاتا ہے اس کی ضروریت بھی نہیں پڑتی تو اس کو ریموک کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں ابھی آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ ڈسٹ یہ آپ پر لگا ہوا ہے یہ دو پوائنٹ جو ہے پسٹ اور سیکنڈ پوائنٹ اس کا ایک کیا کام ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ پر پسٹ اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اس کا یہ پسٹ پوائنٹ اس کی مائک کا پسٹ پوائنٹ پلس پوائنٹ ہوتا ہے سیکنڈ اس کا گراؤنڈ ہوتا ہے جس طرح یہ والا اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ والا یہ اس کا گراؤنڈ پوائنٹ اور اس کا ترل اور پور پوائنٹ اس کی جو ہینڈ سپی کی جو ایک اس کا رائٹ سائیڈ اور دوسرا اس کا لپ سائیڈ کا کام کرتا ہے پلس پوائنٹ کا جو سپیکر ائرپون کا ہے چبھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سے ڈسٹ پر لگ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ ہینڈ سپی ٹک طرح سے کام نہیں کرتا تو یہ آپ سے سب سے پہلے آپ کو ٹویزر کی مدد سے اس کو اور جو ڈسٹ ہے نا اس کو نکانے کی کوشش کر رہی یہ جب یہاں سے نکل جائیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں دوستو ویڈیو توڑا سا لمبا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گے اور اس کی ویڈیو اسی میتھڈ سے آپ نے دیکھنا ہے پورا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نیچے آپ پر اس کا ڈسٹ پنک نکالتے رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس کو ابھی کیا کریں گے اس کو ابھی آپ نے کلین کرنا ہے میں اس کو کلین کرتا ہوں لیکن یہاں پر اس کے ساتھ میں یہ مائک لگا ہوا ہے اس سے آپ کو تھوڑا حیال رکھیں یہاں پر اگر لگ چکا ہے لگ جائے گا تو پھر مائک کام کرنا چھول دے گا اس کو آپ نے دیان رکھنا ہے حیال مائک لگے کہ آپ پر آپ کا جو لیک پڑے ہونا لگ جائے ٹھیک ہے ابھی میں جو لیک پڑے یوز کر رہا ہوں یہ عام جو پٹر والے مارکٹ میں یہ پٹر والے میں پٹر والے کو یوز کر رہا ہوں اس کو ساپ کرنی کی میں آپ جو بھی یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں کھولی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ نے اچھی ترکی سے آپ نے اس کو ساپ کر دینے پھر میں آپ کو ایک ٹرک آپ کو بتاتا ہوں کی ویڈیو کلاس میں ایک ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو پراپر ریڈنگ بتائے گا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے اور آپ کا مسئلہ سول ہو چکا ہے کی نہیں اس سارا کچھ میں آپ کو ویڈیو کلاس میں بتاؤں گا لیکن آپ نے ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھنا ہے دیکھیں یہ کتنا اچھی ترکی سے یہ کلین ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کا ہینڈ سپی چیک کرتا ہوں کہ ہینڈ سپی پہلے بہت لوس تھا ابھی کس طرح لگ جاتا ہے میں جاراں ٹرائی کرتا ہوں یہ دیکھیں ابھی بہت اچھی ترکی سے لگ جاتا ہے یہ آرام سے نہیں نکلتا توڑا سا زور لگانا پڑتا ہے یہ دیکھیں تو اس کی جو خاص پوائنٹ ہوتے ہیں یہ لاسٹ میں دو پوائنٹ جا پہ ہوتے ہیں اس کو ٹوڑا سا آپ نے اندر کی طرف اس کو رکھنا ہے تاکہ آپ کا ہینڈ سپی اچھی ترکی سے کام کریں اور باقی کی بھی جو پوائنٹ سے اس کو آپ نے اندر کی طرف اپنے پوش کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ اچھا کام کریں یہ دیکھیں میں ابھی اس کو کسی طرح کرتا ہوں ابھی دوبارہ آپ کو ٹھیک کراتا ہوں یہ دیکھیں ابھی میرے خیال سے لگ جگہ ہے ابھی ایک ٹھیک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ٹھیک آپ کو بہت ہیلپ دے گا میں اس کی سکرو کو ٹھوڑا سا سائیڈ کرتا ہوں یہ آپ کے پاس اگر پرانے ہینڈس بھی ہے تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے ایک اسی طرح آپ نے جو اس کا پن ہے وہ آپ نے نکالنا ہے پن کو آپ نے ہینڈس بھی کے اندر انسٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کی ریڈنگ کو چیک کرنا ہے میں آپ کو ابھی ریڈنگ اس کا چیک کراتا ہوں اس کی سارے پوائنٹس کام کرتے ہیں کہ نہیں آپ یہ ریڈنگ پہلی بھی چیک کر سکتے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لئے میں بھول گیا تھا مجھے میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو چیک کراؤں گا لیکن میں نے پہلے سے آپ کو چیک نہیں کیا لیکن پھوئی بات نہیں ہے ابھی آپ کو چیک کراتے ہیں یہاں پر ایک پوائنٹ پہ ریڈنگ نہیں آ رہی تھی ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ پوائنٹ پہ ریڈنگ آ چکی ہے کی نہیں یہاں پر دیکھتے ہیں میں اس کی پلس پوائنٹ پسٹ والے پوائنٹ پہ رکھتا ہوں اور یہاں پر پسٹ پہ چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں پر بیپ آ رہا ہے میں یہاں پر بھی آپ کو چک کر رہا تھا ہوں یہاں پر یہ اس کا پسٹ پوائنٹ ہے یہاں پر بیپ آ رہی ہے دیکھیں ٹریڈنگ میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر بلکل ٹریڈنگ گراؤنڈ آ رہی ہے جس طرح آپ کو بتایا ہے ابھی اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے یہاں پر اس کا ریڈنگ یہاں سے سوری یہاں سے آپ نے ریڈنگ لینا ہے پوائنٹ سے آپ نے ریڈنگ لینا ہے یہ دیکھیں اسی پوائنٹ سے بھی آپ کو ریڈنگ دیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پر ریڈنگ میں کچھ نہ کچھ مسئلہ آ رہا ہے لیکن اس کو اچھی طرح سے کلنگ کرنے کے بعد یہ مسئلہ سوال ہو جائے گا یہ اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کو بھی آپ پوچھے کراتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ اس کا پسٹ پوائنٹ ہے یہ دیکھیں اس کا بھی ریڈنگ گراؤنڈ آ رہی ہے تو یہ پسٹ نمبر پوائنٹ پر تھوڑا سا مسئلہ دے رہا ہے ریڈنگ میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہا ہے لیکن اس کو ابھی اچھی سے ساپ کیا تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح سوچ اسے ساپ کر دینے ابھی اس کا ریڈنگ دوبارہ سے چک کراتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ابھی یہ ریڈنگ بلکل برابر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پہلے سے پہلے جو تھا کبھی ریڈنگ دے رہا تھا کبھی نہیں دے رہا تھا ابھی یہ دیکھیں ریڈنگ بلکل پل ریڈنگ آ رہی ہے تو یہ ہمارا مسئلہ جو تھا انشاءاللہ اس سے سالب ہو جائے گا ابھی میں اس کو واپس ریسیمبل کرتا ہوں اور پھر آپ کو چیک کراتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی دو سو آپ کو چیک کراتے ہیں کہ آپ پر اس کا آئیکن پہلے بھی آ رہا تھا لیکن ابھی آ رہا ہے اور اس کا ساؤنڈ میں ذرا چیک کرتا ہوں آپ کو تو چیک نہیں کر پاؤں گا لیکن میں چیک کرتا ہوں دوستو اس کا ساؤنڈ بلکل برابر ہے اور ہمارا مسئلہ بلکل سالب ہو چکا ہے تو اسی مطل سے آپ کسی بھی موبائل کا ہنٹری جیک جو ہے ہٹکون جیک یہ بہ آسانی ریپیر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تھی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ